ٹائم آگے ہے میرے جانے کا اور یہ جہنا رو رہا ہے میرے جانے کے لیے اے کہ ممہ جا رہی ہے لیکن ابھی ہم پہنچ گئے ہیں شاپ پہ اور یہاں سے رہنا ہے تھوڑا سا سامان ستر جی میں نے یہاں سے کلر لینا ہے پائیف نمبر اچھا گارنیر کا کلر دکھائیں پائیف نمبر میرے خیال سے یہ سامنے پڑھا ہے پائیف نمبر یہ سامنے پڑھا ہے اوہ لاریر کا سوری یہ سامنے پڑھا ہے نا لاریر کا اچھا پہنچ گریم ہے نہیں ہے اچھا جی یہ سلمان بھائی کا سامن جو ہے نا یہاں پہ مل گیا ہے آپ پتہ نہیں ان کو کال کر دیوں ریسیو نہیں کر رہے گھر جا کے میں نے یہ سارا سامن دکھایا اس کو چلیں ٹھیک ہے سائنل ہو گیا اس کا سامن ہاں جی پرچی بنا دے نا اس کی کہ یہ کتنے کی ہیں یہ چیزیں ایدھر میرے ہزبین جو ہے نا بیل بنواتے ہوئے بیل دکھائیں گے میں ویڈیو نہیں بنا رہی وہ نہیں دیکھیں گے ابھی جو ہے میں سلمان بھائی کی دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ایدھر سے لینے کے لیے آئی ہوں سٹائلنگ ہے اسپری ہے کیسے دے رہے ہیں ایک دے دیں آپ دونوں کس لیے آگئے میرے پیچھے کہاں جا رہوں اچھے پپا کہیں چلے گیا یہ کہوں گے کتنے کیا بھائی 4.90 4.90 چلے ٹھیک ہے اور اور مہمدی یہ والا فیشل کیسے دے رہے ہیں درما کلیر کا مکامہ ساتھ جی درما کلیر کا اور یہ کاشیو کی بدماشیاں دیکھیں آو تم سے پوچھیں مہمدی تم انسان بن کے بیٹو نہیں تو ہم تمہیں کھلے دیں گے آئس کریم دوں ویٹر کہیں کھا بڑا آ گیا ویٹر بننے والا بڑے پیدے کھلے کھلے کھاؤ گے ہم تمہیں کھلے دے ہم تمہیں آئس کریم دے ہمیں آئس کریم خود لے لیں گے آپ نہیں دیجئے دو لگا پتے ہیں بڑے بڑے دیں میں آرک مہم مجھتے لے کے یہاں تقدیم بڑا آیا ایکٹر کہیں کا اتنا اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے اچھا بتاؤ آرڈر کر دیتی کیا کھانا ہے آپ نے بتاؤ کونسی میں نے بھی پچاس والی آئس کریم پچاس والی کونسی پیستے والی بلا اس کو ایسے کرتے ہیں جلدی آجاتے ہیں چلو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بابا جی نے جانا نیو سٹائل کا رکشہ لیا ہوئے بلکل ٹرین کے انجن کی طرح اور اس میں ماشاءاللہ بہت سارے بندے ویٹ سکتے ہیں سٹنگ ایریا بہت ہے اس میں اور میرے ہسمن بھی آگے تو یہاں پہ نیکسٹ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کرنسی ایکسچینج مطلب آپ کو سعودیا ریال جو ہے نا یہاں سے ہی لے کے جانے پڑیں گے کیونکہ آپ کو ایرپورٹ پہ کہیں بھی کام آ سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ ٹیکسی کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس وہاں کی کرنسی ہونی چاہیے اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایرپورٹ میں ہی کرنسی ایکسچینج کرواتے ہیں تو اس کا ایک ہے کہ جب آپ ایرپورٹ میں کرنسی ایکسچینج کرواتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ کٹ کر کے دیتے ہیں اسے اچھا ہے کہ آپ جب ٹرائول کر رہے ہیں تو آپ پہلے ہی اپنی سٹی میں جو بھی یہ ایکسچینج والے ہوتے ہیں آپ ان سے جا کر ایکسچینج کروالیں تو ایکسچینج ریٹ جو ہے نا آپ کو اچھے مل جائیں گے تو یہ تو تھی کرنسی ایکسچینج کے بعد اس کے بعد جو ہے نا آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہاں پر جانے کے لئے سمپل سمپل آپ کی پیکنگ میں مطلب سکاف ہونے چاہیے میں نے یہاں پر جو ہے نا ساتھ آٹھ سکاف لے لئے تھے اور آگے جو ہے نا وہ چل کے میں دکھاؤں گی ویڈیو لیند ہی ہو رہی تھی اس لئے جو ہے نا میں نے اس کے اوپر وائس آورنگ کر لی ہے وہاں پر آپ پہنیں گے تو زیادہ برکہ تو اسی لئے آپ کے جو ہے نا سکاف اچھے ہونے چاہیے اور سب سے بڑی بات جب آپ کرنسی ایکسچینج کے لئے لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے ساتھ ہو اور اگر آپ کا پاسپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے مطلب جس پر وہ لگا ہوتا ہے عمرہ لگا ہوتا ہے تب لے کے جانا ہے عمرہ لگا ہوا ہوگا تو ہی وہ آپ کو کرنسی ایکسچینج کر کے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے سکاف لے لیے ہیں یہ سکاف میں ساتھ لے کے گئی تھی سکاپ بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دوسرا دوبٹہ تو پہن نہیں سکتے اور یہاں پر جو ہے نا آپ کی ٹکٹ چیک کرنے سے پہلے آپ کے جو ویکسین کے کارڈ ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ آپ کو ویکسین پروپر لگی ہے ویکسین کے تھری ڈوز لگے ہیں یا نہیں لگے اور اگر آپ نے باہر ٹرائول کرنا ہے تو اس کی الگ ویکسین ہوتی ہے کیا لے کے آؤں کس ہو آپ کے لئے بتاؤ اللہ کے گھر سے کیا لاؤں آپ کے لئے گڑیا لاؤں بڑی گڑیا شاواز ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کے لئے بڑی گڑیا لاؤں گی اور جی یہ لاسٹ ٹائم کی پیکنگ ہے اور الحمدللہ میری پیکنگ ہو چکی ہے دن اور یہ دیکھیں یہ ہمارے بالکل لاسٹ والے کام پھر یہ ہوتے ہیں اس کا گلاس کافی ع Sell سے ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے بھی چینج نہیں کیا اور ابھی جو ہے نا اس کا میں گلاس بھی کرنے لگی ہوں چینج یہ گلاس میں نے مگوا لی اور گلاس اس کا جو ہے نا میں خود ہی چینج کروں گی اور ابھی جو ہے نا ہم اپنے پیارے پیارے میٹو جان سے الویدہ کرتے ہوئے نا میٹو میٹو جان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ابھی آپ ادھر نہیں بیٹھو ابھی مجھے اور بہت سارے کام ہیں میٹو میٹو کو بکھا رہے ہیں میٹو کو بکھا رہے ہیں میٹو میٹو بیٹا چھونا میٹھو احشے 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 رو پکڑو پکڑو ہاں میں پکڑ کے رکھوں آپ کے ہاتھ پہ اچھا رکھو میں آپ کے ہاتھ پہ رکھتی ہوں میٹھو جان ہے یہ تو میرا پارا میٹھو جان ہے یہ تو ہا میٹھو جان چلو ادھر بیٹھ اور یہ جو ہے اس ٹائم میرے موبائل کا کور ہو چکا ہے چینج اب جو ہے میں نے اس کو یہ پاؤچ لگانا ہے اور ادھر جو ہے میرا موبائل ہو گیا ہے ریڈی ڈرائول کے لیے آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں جا کہا رہی ہوں میں جہاں جا رہی ہوں یہ تو سرپرائز ہے یہ تو میں وہاں پہنچ کے آپ سب کو بتاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ جو میرا ڈریس ہے یہ ہینڈ میڈڈ ہے اور یہ میں نے پہنا ہویا اور یہاں سے ابھی میری تیاری شروع ہوئی ہے اور یہ بچوں کی جو ہے نا فرمائشی شروع ہو رہی ہیں سب کی کوئی کہہ رہا ہے ڈینسور چاہیے کوئی کہہ رہا ہے کہ ایپل واش چاہیے اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایپل واش ایپل واش تو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی ان کو کیسے لے کے دوں اپی ٹائم آگے ہے میرے جانے کا اور یہ جو ہے نا رو رہا ہے میرے جانے کے لیے اے کہ ممہ جا رہی ہے لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے اور ابھی جو ہے نا الویدائی ہے آکھری ابھی گھر کو چھوڑ کے جانا ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ اچھے سفر کے لیے جا رہے ہیں اللہ پاک سفر مبارک کرے آمین سمو آمین اور یہاں پہ میرے ہسپنٹ جو ہے نا میرے سارے پرنٹ سنبھالتے ہوئے ساری چیزیں مجھے دکھاتے ہوئے اور احتیاطی تعدابیر پوری کرتے ہوئے اور یہ میرا ایٹی ایم کارڈ جو ہے نا یہ آپ کے حوالے تو جب آپ نکل رہے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں ائرپورٹ جانے سے پہلے آپ کو پیننڈ آل پیریسٹر مول اور رائز ایک سائشے اور جیسے کہ موو ہو گئی یا کوئی بھی ایسی کریم جو آپ کی پین کو کنٹرول کرے یہ چیزیں آپ نے ضرور ساتھ میں رکھنے ہیں کیونکہ وہاں پر ٹیبلٹ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں دوائیاں بہت کوسلی ہوتی ہیں تھرٹی ریال کی صرف پیننڈ آل کی ٹیبلٹس ہمیں ملی تھی مجھے یاد ہے پچھلی بار جب ہم لوکفز میرے ہزبن کے ساتھ میں عمرہ پر گئی تھی تب تو اس چیز کا بہت آپ خیال کیا کریں کہ ٹیبلٹس اپنی دوائیاں ضرورت کی ادھر سے ہی لے کے جائے کریں چھوٹی موٹی جیسے پیٹ درد سردرد کمر درد ایسے ہوتا ہے تو یہ دوائیاں آپ کو ضرور 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 ساتھ رکھنی چاہیے تھینکیو سو مچ آپ سب نے پچھلی ویڈیو کا بہت اچھا ریسپونس دی ہے انشاءاللہ باقی سب کا بھی ایسے ہی پیار دیں گے اور میں آپ کے ساتھ جانا اپنی ویڈیو شیئر کر لوں گے پوری انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ وہ ویڈیو ہے جب میں ٹریول کر رہی تھی مطلب میں نکل رہی تھی ائرپورٹ کے لئے گھر سے نکلی تھی یہ وہ ویڈیو ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتے ہیں اور ابھی ہم آگئے یہاں پہ میری نن کو ملنے کے لئے اور وہاں پہ بہت چلنا پڑتا ہے اس لئے آپ تقریباً تقریباً ایک مہینہ پہلے چلنا شروع کر دیں واک کریں ڈیلی واک کریں روٹین کے ساتھ واک کریں صبح واک کریں شام کو واک کریں اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ چلیں گے تو آپ کی روٹین بن جائیں گے آپ وہاں پر جا کر تھکیں گے نہیں اور جو آپ کے سلیپر ہوں گے جیسے کہ چپل لیتے ہیں یا واک کے لئے بن جوتی لیتے ہیں تو وہ آپ نے پہلے پہن کے ٹرائی کر کے مطلب اس میں پانچ چھ دن چل کے دیکھیں کہ آپ کمفرٹیبل رہے تاکہ وہاں پر آپ جب جائیں تو آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ جوتا نہیں آ رہا تو پھر کیا کریں گے پھر تو آپ کو وہاں سے لینا پڑے گا اسی لئے آپ اپنی ساری چیزیں جو ہیں نا پہلے چیک کریں اگر آپ ڈریس لے رہے ہیں تو ڈریس سلائی کروائیں سلائی کروا کے پہلے ان کو پہن کے میجرمنٹ کر کے بھئی ویسٹ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے تاکہ وہاں پر آپ کو کسی بھی چیز کی پرابلم نہ آئے تو یہ بھی بہت ہوتا ہے میرے خود کے کچھ کپڑے جو ہیں نا میں ایک دو نیو لے کر گئی تھی تو میرے تنگ ہو گئے تھے پھر مجھے وہ کپڑے جو ہیں نا آئے ہی نہیں اور بہت چھوٹے سیدھیے تھے درزن نے تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کیونکہ سپیشلی کپڑے آپ پہلے ایک تو کھلے سیوائیں لانگ سیلوائیں تو وہ بہت اچھے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہن کر پہلے ضرور چیک کریں کہ آپ کے کپڑے ٹھیک ہیں عمرے پر جانے سے دس دن پندرہ دن پہلے آپ کے کپڑے آ جانے چاہیے تاکہ بعد میں اگر چھوٹے ہیں بڑے ہیں کچھ بھی ہے تو وہاں پہن کر ٹرائے کر کر اپنا سکون سے پیکنگ کر کے رکھ دیں ان کو اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں پیکنگ کی تو پیکنگ میں جیسے ٹو پیس فیس ووش یہ چیزیں تو ہم لوگ رکھتے ہیں سن بلاک رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا سرف کا پیکٹ ایک چھوٹا سا ضرور رکھنا ہے تاکہ وہاں پر آپ اپنا احرام ڈیلی دھونا پڑتا ہے یا جو بھی چھوٹے کپڑے دھونے پڑتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے اور پیکنگ کرنے کا یہ ہے کہ پیکنگ آپ دو تین دن پہلے کر کے سکون سے رہیں کیونکہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ کو ملنے والا رش ہوتا ہے بھئی حاجی جا رہے ہیں تو ہم ان سے مل کر رہیں تو آپ پیکنگ لاس ٹائم پر نہ کریں پہلے کر کے رکھیں تاکہ آپ ریلیکس رہیں یہ چیزیں تھیں ان چیزوں کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے اور جس دن آپ نے ٹرائولنگ کرنی آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ نے جانا ہے تو رات میں ہی مطلب ایسے ہاف میڈیسن سلیپ کی آپ لے کے سوچیں تاکہ صبح جب آپ اٹھیں تو آپ فریش ہو کر اٹھیں کیونکہ اس دن آپ نے ٹرائول کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ ٹرائول کر رہے ہیں آپ کی نیند پوری نہیں ہے یا کچھ بھی ہے تو پھر آپ کا بلیڈ پریشر لو یا ہائی ہو سکتا ہے اس لئے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات اکثر عمرے کے بعد خواتین کے جب بال کٹنے ہوتے تو ہماری کینچی ائرپورٹ سے لے لی جاتی ہے تو اس کو آپ اپنے وزن والے سمان میں ڈالیں تو وہ آپ سے نہیں لیں گے اگر آپ اپنے ساتھ والے بیگ میں کیری بیگ میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ نکال لیں گے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور سب سے ضروری بات آپ کے جو عمرہ گائیڈ بک ہوتی اور جو آپ کے جو ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے آپ ایک بیگ بنا لیں مطلب جیسے پرس ہوتا ہے تاکہ جب آپ ائرپورٹ میں انٹر ہوں گے تو جگہ جگہ آپ سے جو ہے نا آپ کے ڈاکیمنٹس مانگے جائیں گے تو آپ ان کو بہتر ہے کہ کوئی ایسا پرس لیں جس میں باہر کی سائٹ سے رکھیں اور آپ سکون سے نکال کر دکھا سکیں بار بار تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اور نیکس فلوگ میں آپ کو میں اور انفرمیشن دوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ